اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سب بین بھائی یہ عیدہ آ رہی ہے بکرہ عیدہ آ رہی ہے تو ہمارے لئے چیزیں آئیں ہیں پاکستان سے دیکھتے ہیں کیا کیا آئے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ پارسل ہے یہ دیکھیں یہ پارسل ہے اب اسے بسم اللہ رحمہ نے رہی ہے اسے کھول دییا ہے اسے کھول دیا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے چلے جی یہ چیزیں ہیں اچھا اب یہ پرسل سے میں نے ساری چیزیں نکال لی ہیں یہ کپڑی ہیں یہ ہماری ہی تیہ آئی ہے ایک وہ سوٹ پڑا ہے یہ ہے اور ڈبٹے پہ لیس کیتنی اچھی لگی ہے یہ ویڈبٹے بے ایس کیتنی اچھی لگی ہے کچھ سلائی ہوا ہیں کچھ سلائی کڑے والے یہ کرتہ سلائی ہوا ہے اور یہ سلائی کڑے والا سوٹ ہے اور وہ بھی سلائی ہوا ہے سوٹ اور یہ جوتے ہیں اور کچھ چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں یہ آجی اور یہ ایک یہ پونی ہے یہ پونی ہے اور یہ ایرنگز ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے یہ بیجا ہے میری بیٹی نے ایرنگز ہے اور یہ عید کے لیے سوٹ ہے یہ سوٹ ہے اس نے دبٹے پر یہ پیکو لیس وغیرہ لگوا کے بیجی ہے یہ سوٹ ہے اس کے ساتھ یہ شلٹ ہے یہ دیکھیں شلٹ ہے شلٹ کتنی پیاری ہے کتنی پیاری ہے یہ شلٹ یہ اس کے ساتھ کی شمیز ہے شمیز کا کپڑا ہے یہ جو پنک ہے نا اس کے ساتھ دیکھیں اچھا اور کیا ہے اور ہے یہ سوٹ ہے یہ بھی سوٹ ہے جی یہ سلائی ہوئے سوٹ یہ دیکھیں یہ سلائی ہوئے سوٹ جیسے یہ بھی کپڑی ہیں یہ اس کے ساتھ کی شلوار ہے ٹھیک ہے جی یہ شلوار ہے یہ کہ یہ اور سوٹ ہے نظر آ رہا ہے مجھے یہ ڈوبٹ ہے دیکھو پارسل کھول کے انہوں نے چیک کی ہے تو انہوں نے کیسی چیزیں پھینکی ہوئی ہیں اتنی اچھی پیکنگ کر کے اس نے بیجی تھی یہ دیکھیں یہ موتیوں والی لیس وی لگی ہے یہ دیکھیں یہ موتیوں کی لیس وی ہے یہ دیکھیں ارے پاکستان میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ملتی تو ادھر سے بھی اچھی سے اچھی ہیں جو اپنے ملک کی چیزیں ہیں نا وہ کچھ زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ کہ یہ بھی سوٹ ہے جی یہ دیکھیں یہ کہ یہ بھی سوٹ ہے چلے جی اب ڈبا حالی ہو گیا ہے پارسل تو اب کھول چکا ہے آپ دیکھتے ہیں اندر کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں ہمارے لیے عید کے لیے اچھا یہ میری بیٹی نے بھی جائے پاکستان سے یہ کلر گودری کلر یہ بالوں کو لگانے والا ادھر بھی اچھے سے اچھا مل جاتا ہے لیکن میری بیٹی نے بڑے شوک سے بھی جائے تو یہ میں آپ یوز کروں گی اور یہ میری اسلامی بک ہے یہ بک وغیرہ یہ اسلامی بک ہے یہ نوحے کسیدے مجلس پر ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ میری جامعہ کی بک ہے ادھر میں جامعہ جاتی تھی یہ جامعہ وہاں لوگوں نے مجھے دی تھی تو یہ میری بک ہے یہ میں نے اپنی کتابیں مکوائی ہیں اچھا اس کے بعد ہے یہ بھی میری کتابیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ڈیری ہے اور اس کے بعد ہے یہ یہ کیا ہے یہ ہے یہ بھی اسلامی بک ہے یہ بھی وہ ٹیپیں مگرہ لگا کے پیک کی ہوئی ہیں اچھا یہ ہے جی سیمن کی بک ہے یہ میری یہ سیمن کی بک ہے عربی کی عربی اور رول دو کی اچھا یہ کتابیں ہیں ایسی یہ کتابیں ہیں ساری یہ دیکھیں یہ بھی ہے ٹھیک ہے ادھر سے نہیں ملتی تو وہ کتاب ان کو میں نے بولا تھا تو وہ میری بیٹی نے ساری ساری بھیج دیں ہیں یہ دیکھیں ساری بھیج دیں ہیں اس نے کتابیں جو جو میرے چاہیے تھی اور استعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ ہے یہ بھی عربی کے سکس کلاس کے لیے یہ میں پڑھتی ہوں اس لیے جو مگوائی ہیں یہ لگتا ہے یہ پارسل نا انہوں نے کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کچھ چیزیں دی تو یہ خالی ریپر نکلے اندر سے جب پارسل آتا ہے نا تو وہ چیکنگ بہت کرتے ہیں چیک کیا ہوا ہے اور ریپر انہوں نے خالی اندر رکھے ہوئے ہیں چیزیں نکال کے تو ایسی رکھیں اچھا یہ یہ ہے شوز یہ دیکھیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کوٹ شوز ہے یہ کوٹ شوز ہے ایسے یہ دوسرا بھی ہے شوز اچھا دیجئے آگیا کلپ یہ دیکھیں میری بیٹی نے کتنے پیار اور محبت سے یہ کلپ بیج ہے میرے لئے میں کلپ لگاتی ہوں زیادہ تر پونی نہیں اتنی لگاتی اور بھی چیزیں ہیں نکل دیں گے ایسی اچھا یہ کیا ہے یہ بھی کچھ ایسی کریمیں بجائے رہے ہیں اچھا ایک یہ آگیا ایک یہ جوٹا آگیا ٹھیک ہے یہ بھی کوٹ شوز ہے یہ دیکھیں شوز یہ آپ نظر آیا ٹھیک سے بیلو کلر ہے یہ اس کا بہت پیاری ہیں جی ادھر میں آپ بھی استعمال کروں گی یہ خصہ میں نے بولا تھا شپیشل کہ مجھے خصہ بیجنا یہ خصہ جی جناب یہ مجھے بہت پسند تھا یہ میں نے شپیشل بول کے مگوایا کہ پاکستان سے مجھے خصہ بیجو کیونکہ پاکستان میں اتنے اچھے اچھے جوتیں ملتے ہیں نا خصے وغیرہ کہ ادھر سے خصے نہیں ملتے ملتے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پسند آئے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے گولڈن کلر کا اچھا یہ ہے جی یہ سرم ہے یہ سرمہ لگنے والا میں زیادہ تار سرمہ لگاتی ہیں یہ دیکھیں ڈبا کھول کے انہوں نے چیک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈبا کھول کے ویسی رکھا ہوا ہے یہ جو کسٹم والے ہیں نا ایک ایک چیز نکال کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی وہ نکلیں ہیں اب یہ سجدگا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مولا کے معنی ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور یہ انگوٹھی ہیں ہر کلر کی رنگ ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلر ہیں اور مجلس پہ جاتے ہیں تو یہ پہنتے ہیں ویسے بھی ہم ناگ والی انگوٹھیاں پہنتے ہیں رنگ پہنتے ہیں